السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی تجوید کی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں میم ساکین کے طوام خواہد آپ کو بتانے والا ہوں تو میں آگے ہوں اپنی ویڈیو کے لے کر میم ساکین کے خواہد کے ساتھ تو آپ اگر میرے پچھلے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آئی بٹن میں لنک ڈال دی ہے وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پچھلے پورے تجوید کے ویڈیوز اور آج کی جو ویڈیو ہونے والی وہ میم ساکین کے جتنے بے خواہد ہیں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور میرے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہے تو چلی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میم ساکین کیا ہے میم تو آپ کو معلوم ہی ہوگا عربی لیٹرز میں ایک حرف ہے اس کا نام ہے میم جو کچھ اس طرح دکھتا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہے تو میم ساکین کیسے کہتے ہیں تو سیمپل ہے میں پیشلی بھی آپ کو بتایا ہے نون ساکین کیسے کہتے ہیں بس نون ہے نون کے اوپر اگر جزم لگ جاتا ہے تو اسے نون ساکین کہتے ہیں تو نون ساکین کے خواہد کوئی خواہد میں نے پیشلی ویڈیو میں بتا دیئے اور میرے چینل پر آپ کو اس طرح کی تجوید کی ویڈیوز ملتے ہیں تو چلی ہمارے آج کے ٹاپک کے طرف بڑھتے ہیں میم ساکین کی کل چار خواہد ہیں کلیر ہو گیا ہوگا کہ میم ساکین کسے کہتے ہیں پہلا جو خواہد ہے اس کا نام ہے خواہد شکپی میم ساکین کا خواہدہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکین اور ترمین کے خواہدوں میں کہ نون ساکین اور ترمین کے بعد کوئی سپیسیفک ورڈ آئے تو وہ خواہدہ آجا ہوتا ہے مثلا وہ رول ہوتا ہے تجوید کا تو اس میں بھی کچھ اسی طرح ہے کہ میم ساکین کے بعد اگر اخفہ شفی کے اگر ہم بات کریں تو میم ساکین کے بعد با آئے تو اخفہ شفی ہوگا اس کو دو حرکت کیجئے مطلب کہ اگر میم ساکین ہے اس کے بعد با آئے تو اخفہ شفی ہوگا جیسا کہ یعتسم باللہ سکرین پر آپ کو مثال دیکھ ہی رہی ہے کہ یعتسم باللہ ترمیہم بھی ہجارہ ایسا پڑھنا چاہیے اس کو یعتسم باللہ جیسا کہ یعتسم میں میم کے اوپر جزم ہے اس لئے وہ میم ساکین ہو گیا ہے اور یعتسم باللہ اس کے بعد با آ چکا ہے اس لئے ہم باللہ اس میں اخفہ شفی کریں گے اور اس کو دو حرکت کیجیں گے اس کے اور ایک جو مثال ہے ترمیہم بھی ہجارہ تو یہ دو مثال ہے آپ کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اخفہ شفی کی سے کہتے ہیں تو اخفہ شفی کے چار خواہد ہیں تو دوسرے خواہد کی طرف میں بڑھتا ہوں اظہار شفی تو یہ بلکل سیم ویسے آرہا ہے جیسے کہ نون ساکین اور تنمیہم خواہدوں میں ہم نے دیکھے تھے کہ نون کے بعد تاہر سا مطلب اخفہ کے پندرہ حرف ہے اس میں سایت اخفہ ہوتا ہے لیکن یہ اخفہ شفی ہے اور وہ صرف اخفہ تھا اور یہاں پہ اظہار شفی رہے گا وہ صرف اظہار تھا ٹھیک ہے اور اس میں ادغام بھی ہوتا ہے اس میں سمجھو تین چار چیزیں ہوتی ہیں اخفہ شفی اظہار شفی اظہار شفی تاکی دی اور ادغام شفی تو میں جلدی سے اپنے سیکنڈ ٹوپک پڑھ باتا ہوں اظہار شفی کسے کہتے ہیں میم ساکین کے بعد با اور میم چھوڑ کر کوئی حرف آئے تو اظہار شفی ہوگا اظہار شفی ایک کلمے میں بھی ہوتا ہے اور دو کلمے میں بھی ہوتا ہے مطلب کہ اگر پورے حرف تہجی اٹھاویس ہے عربی کے حساب سے تو پورے حرف تہجی میں اگر با اور میم کو شور کے پورے جتنے بھی ورڈز ہیں وہ کہلائیں گے اظہار شفی اظہار اظہار اگر وہ میم ساکین کے بعد ہے تو اظہار شفی ہوگا تو اس کے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں جیسے کہ علم ترہ علم میں میم ساکین ہے اس لئے اظہار شفی ہو جائے گا اس کے بعد آئینے bastik kao اس لئے اظہار شفی میم ساکین اسلئے اظہار شفی جیسا کہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہو چکا ہے اظہار شفی اب میں آپ کو اظہارjuk شفی تاکی دیو آتا ہوں گا اظہار شفی کی ایک مثال ہے اظہار شفی مطلب اس کا سب پوائنٹ ہے اظہار شفی تاکیدی مم ساکین کے بعد فا یا واو آئے تو تاکید کے ساتھ اظہار ہوگا مطلب کہ مم ساکین کے بعد فا یا پھر واو آئے تو جلدی سے اس کو پڑھ لیں گے اظہار سے تھوڑا اور زیادہ جلدی پڑھ لیں گے اس لئے اس کو تاکیدی کہا گے تاکیدی مطلب جلدی تو جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ فا یا پھر واو آئے تو تاکیدی ہوگا مطلب کہ میم ساکن کے بعد فا یا واو میں سے کوئی حرف آئے تو جلدی سے پڑھ لیں گے ہم تو یہ تھا اظہار شفی تاکیدی اور آخری جو خائدہ ہے اس کا ادعا میں شفی میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے تو ادعا میں شفی ہوگا میم ساکن میں آپ کو پاتا ہے میم ساکن کیا ہے یہ میم ساکن ہے تو میم میم متحرک آئے مطلب کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے میم ساکن بولے تو جو میم پہ میم ساکن بولے تو جو میم پہ جزم اور میم متحرک متحرک مطلب تین ہوتے ہیں مطلب کہ یا تو زبر زیر پیش اگر یہ آئے تو ادعا میں شفی ہوگا مثلا اس کو ہم کو دو حرکت کھشنا ہوگا بلکل اخفائے شفی کے جیسا میم ساکن کے بعد میم متحرک آیا ہے اس لئے ادعا میں شفی ہوگا میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے میم ساکن کے بعد ایسا میم آئے جس پہ زبر ہو یا پھر زیر ہو یا پھر پیش ہو تو اسے دو حرکت کھشنا پڑتا ہے اسے ادعا میں شفی کہتے تو یہ تھے چار خائدے میم ساکن کے تو اس سے پہلے کہ میم ساکن کے خائدے جو ہمارے پورے ہو چکے ہیں وہ میں نے آئی بٹن میں لنک ڈال دیئے جا کر آپ دیکھ لیجئے تو اگلا کے لئے ہم جو اگلے مطلب اگلے ویڈیو کے لئے میں ابھی ٹاپک آپ کو بتا دیتا ہوں ہم خواہدے راہ لیں گے مطلب کہ راہ کو کب موٹا پڑھنا کب بارے کو سب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اسے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل پر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کوئی اگر آپ کے مند میں ڈاؤٹ ہوگا یا پھر کوئی سوال ہوگا یا پھر کوئی سجیشن ہوگی تو کامنٹ میں پلیز بتا دینا تو آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں شکریہ